سی آئی اے دو پولیس نے ریلوے روڈ سے مارس دو ہزار اٹھارہ کے دن نشیلی گولیوں سے ہی دو آروپی سنجے ونیرش کو گرفتار کیا تھا ماننی اترکت سترنیادیش رجنیش کمار شرمہ کے عدالت نے دونوں دوشیوں کو دس دس سال کی سجا چنائی ہے بتا دیں اپراد مافیا کی دھر پکڑ کرتے ہوئے مارس دو ہزار اٹھارہ میں سی آئی اے ٹو پر بھاری دپند رانا کے نترتب میں گست پر نکلی پولیس ٹیم نے ریلوے روڈ کی اور پیدل آ رہے دو لوگ سنجے نیوازی شاسرنگر ونیرش نیوازی سیکٹر ساتھ کو گول بینک چونگ سے کے پاس سے کابو کیا تھا تلاشی کے دوران ان کے قبجے سے نشیلی گولیوں کے نو باکس برامت کیا تھے جن میں سے 3250 گولیاں ملی تھی دونوں کے خلاف تھانہ شہر تھانے سر میں کیس درج کیا تھا آروپیوں نے اس ماملے میں ایک انیے ویکتی جہدیپ نیوازی بابین کا نام بھی اجاگر کیا تھا اسے بھی پولیس نے گرفتار کیا تھا ماملے کے سنوائی ماننی اترکت ستر نیائدیش رجنیش کمار شرمہ کی عدالت میں چل رہی تھی پگڑے گئے آروپیوں نے الگ الگ عدی وقتہ نیوکٹ کیے تھے آروپی جہدیپ کے پریجنوں نے عدالت سے انصاف پانے کو لے کر ورسٹ عدی وقتہ عرون تامر کو نیوکٹ کیا ماننی اے رجنیش کمار شرمہ کی عدالت نے پولیس کرمیوں کے بیان درج کیے تھے ادھر ڈرگ کنٹرولر کے بھی بیان لیے گئے نیائدیش کا اس اہم ماملے میں ادی وقتہوں کے جرہ پر دھیان کندرت رہا اس ماملے میں اے ڈی اے مین پال سنگھ نے بھی جرہ کی نیائدیش رجنیش کمار شرمہ کی عدالت نے ادی وقتہوں کی جرہ سننے اپرانت گت نو نومبر کو سنجے وی نیرج کو دوشی قرار دیا تھا جنہیں پولیس راست میں لے لیا تھا نیائدیش رجنیش کمار شرمہ نے آج ویروار کو دوپہر بعد فیصلہ سناتے ہوئے آروپی سنجے وی نیرج کو دس دس سال کی کٹھور قیعت ایک ایک لاکھ روپے جرمانے بھرنے کی سجا سنائی ہے جرمانہ نہ بھرنے پر الگ سے سجا بھکتنی ہوگی کیا کہنا ہے بری ہوئے جی دیپ کا سنے ان کی زبانی 3,5 دن سال پہلے کشتر پولیس نے ایک کیس میں اٹھا لیا تھا اس کیس میں اچھل میں چوک دوشی تھے باستر میں دوشی تھے انہیں میں جھوٹا نام لی دیا تھا اور اس نام لینے چکر میں پولیس نے اٹھا لیا ان سے کیا چی برامو دوئی تھی ان سے نے شیلی بنیاب برامو ہوئی تھی اور اس کیس میں میں ملکو پچاس دن جیلوے رہنا پڑا اس دوران میرے پیرنٹس نے عدیبتہ عرون تماجی سے کنٹک کیا اور ان کو میرا کیس لڑنے کے لیے چیند کیا تو چار سال پورے چار سال پار میرے کو فائنلی آج انصاف ملا اور میرے کو گورٹ نے بری کر دیا وہیں کیا کہتے ہیں اے ڈی اے مین پاسنگ دو ہزار اٹھارہ وے شیائی وے سٹارپ کے اوفیس میں دو سنجے اور نیرچ کو نسیلی گولیو سعید پکڑا تھا اس میں بھاری مادرہ میں نسیلی گولیاں برام دیئی تھی اور ان کو آج سنجا سنجا کبھر نباریان سے راجیش بھار دو آج کی ریپورٹ